دوستو آج جو میں آپ کو سسٹم دکھا رہا ہوں اس سے پہلے آپ نے اس جیسی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی یہ سیٹ اپ طلق گھن کا علاقہ ہے اور علاقے کا نام ہے لابا وہاں پہ انسٹال کیا گیا ہے یہ جھیل سے پانی لے کر اوپر تین سو فیٹ کی بلندی پر اوپر پہاڑ پہ پانی جا رہا ہے اس کا بہت بڑا سیٹ اپ انسٹال کیا گیا یہاں پہ اچھا آپ کو بتا دا چلوں کہ اس سسٹم کے ساتھ تقریباً ساٹھ پینل یوز ہوئے وہ بھی میں آگے جا کر آگے دکھاؤں گا یہ دیکھ رہے ہیں یہ نیکے جھیل سے پانی لے رہا ہے اچھا اس سسٹم کے ساتھ سپیشل ایک آرڈر پہ بنایا گیا پانپی یوز ہوئا ہے جو کہ کافی مہنگا ہے میں اس کی آپ کو پرائیس بھی بتاؤں گا دوستو یہ سیٹ اپ جو کہ کافی ایکسپینسیو ہے اس کو انسٹال کروایا ہے ملک احمد صان عوان میں اور یہ سیٹ اپ انسٹال کرنے والے ہمارے انجینئر ریاض بھائی ہیں جنہوں نے یہ سیٹ اپ انسٹال کیا ہے اچھا دوستو یہاں پہ میں آپ کو ان سارے سیٹ اپ کی قیمت بتا دا چلوں اس سسٹم کے ساتھ جو پانپ یوز ہوا ہے یہ ایک ایس بی کمپنی کا ہے آرڈر پہ بنوایا گیا ہے اور یہ پانپ چار پانچ کا ہے اور اس کے ساتھ جو موڈر یوز کی گئی ہے یہ پہنتالیس ہارس پاور کی ایسی تری فیز بوٹر ہے اور اس کی قیمت میں آپ کو بتا چلوں یہ ایک لاکھ پینٹیس ہزار روپیز میں خریدی گئی ہے پہنتالیس ہارس پاور اچھا پانپ جو ہے یہ آرڈر پہ بنوایا گیا ہے اس کی پرائس ایک لاکھ بیس ہزار ہے اوپر جو پائپ جا رہا ہے وہ پدرہ سو فیٹ لمبا ہے اور تقریباً تین سو فیٹ ہائٹ پہ پانی اسی پانپ کے ذریعے جاتا ہے جی دوستو یہ آپ کو جو پینل نظر آ رہے ہیں یہ پانچ سو پینٹیس وارٹ کے ساٹھ پینل ہے اور چار فریم لگے ہوئے یہاں پہ ہر فریم پہ پندرہ پینل ابھی آپ کو دکھائیں گے پینل کا جو نیم پلیٹ ہے وہ بھی دکھائیں گے آپ کو لیکن یہ آپ کو بتا دیں کہ موٹر نیچے لگے ہوئے جھیل میں یہ پندرہ سو فیٹ اوپر لگے ہوئے ہیں آپ کو انورٹر کا دسپلی دکھاتے ہیں یہ اس وقت چوبیس ہزار کا ایک ایک پینل آیا تھا اب تقریباً اکت بہتیس ہزار کا مل رہا ہے جی دوستو یہ ہے ہمارا سینتیس کلو وارٹ انورٹر جو اس وقت رنو رہا ہے اور موٹر ہے ایسی تری فیس 45 اچپی میرا اندازہ ہے اس انورٹر کی پرائیس نوے ہزار کے قریب ہوگی ریاض بھی آپ کو کمپلیٹ بتائیں گے یہ دیکھ رہے ہیں یہ دوستو چار انچ کی ڈیلیوری ہے اس کا پانی ہے تین سو فیٹ ہائیڈ پہ یہ پانی جا رہا ہے نیکے جھیل سے یہ پانی آ رہا ہے اسی پانپ اور موٹر کے دریئے یہ اوپر جا رہا ہے اور یہاں پہ یہ تیلاب میں سٹو اور ہو رہا ہے پھر اس سے بزید اوپر جائے گا یہ یہ دیکھ لیں